دوستو آپ کو آپ کی اپنی ہی یوٹیوب چینل یو ای خبر ٹو میں دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے یو ای کی دو بڑی بریکنگ نیوز کے بارے میں جیہاں دوستو اگر آپ یو ای کے اندر شارجہ ائرپورٹ پر بلکل فری میں جوبز حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکریپشن میں لنک دیا گیا ہے اس کے اوپر کلک کر کے دوستو آپ جوبز کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں کوئی ایجنڈ والا چکر نہیں ہے ڈریکٹ وہاں سے آپ اپنی سی وی سبمیٹ کر سکتے ہیں اس کے لئے دوستو اگلی بڑی خبر نکل کر جو سامنے آرہی دوستو وہ یہ ہے کہ اگر آپ یو ای کے اندر گاڑی لینا چاہتے ہیں نیلامی شروع کر دی گئی ہے دو ہزار درم سے لے کر دو لاکھ پچاس ہزار درم تک نیلامی کی جا رہی ہے دو ہزار درم میں اگر آپ بھی گاڑی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک بھی دیا گیا ہے وہاں پر پوری ڈیٹیلیں جلدی سے جا کر آپ وہاں سے چیک کر سکتے ہیں اب دوستو متحدہ عرب امراض کا نایہ قانون ملازمت کیا آپ کا عجر آپ کو ایسے کام کا حکم دے سکتے ہیں جو آپ کے کنٹریکٹ کا حصہ نہیں متحدہ عرب امراض میں ملازمت کے حوالے سے نایہ قانون کافی مضبوط ہے اور اس میں عجر اور ملازم دونوں کے حقیق کو یقینی بنایا گیا ہے نایہ قانون کے آرٹیکل گیارہ اور بارہ ایسے حالات کا حاطہ کرتے ہیں یہاں یا تو کوئی کمپنی کچھ کاموں کو مکمل کرنے کے لیے کسی دوسری کمپنی سے کارکنوں کی خدمات حاصل کرتی ہے یا اگر عجر اپنی ملازم سے وہ فریض ادا کرنے کے لیے خود کہتے ہیں جو ضروری طور پر دونوں فریقوں کے درمیان دس خد شدہ ورک کنٹریکٹ کا حصہ نہ ہو متحدہ رہی ممبرات کے نائے لیبرلا آرٹیکل گیارہ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ اگر کام کسی دوسری تنظیم کو آؤٹ سرویس کیا جاتا ہے تو کارکن کے حقوق کو تکمیل کو یقینی بنانے کے لیے کون سی کمپنی ذمہ دار ہے تو دوسری یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں جب تک کہ دونوں فرقین دوسری صورت میں متفق نہ ہوں کمپنی جو آؤٹ سورسنگ خدمات فرائم کر رہی ہے ایسے یقینی بنانا ہوگا ملازمین یا کارکنان کو ان کے تمام حقوق اور واجبات مل چکے ہیں دبائی میں ایک تارکن وطر کو بیمار بیوی کے علاج کے لیے پنتالیس ہزار دنہ مالیت کے پانی کے پیپ چرانے پر جیل بھیج دیا گیا جی ہاں دوستو گلف نیوز نے کونین مہرین سے اس حوالے سے بات کیا کہ جس مہرین نے جو بتایا اس کا لب لباب یہ ہے کہ کمپنی کا آجر ہر حال میں ذمہ دار ہے کہ وہ ملازم کے لیے اس کے حقوق کو یقینی بنائے خواہ وہ کسی تھارٹ پارٹی سے کیوں نہ یہ کام کروا رہا ہو اگر ہم بنیادی سوال پر فوکس کریں کیا آجر کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ ملازم کو ایسی جواب کا قہد دے جو اس کی ملازمت کے کنٹریکٹ میں شامل نہ ہو تو اس کے لیے مہرین بہت آسان سا جواب دیتے ہیں جب تک یہ ناغریز نہ ہو تو ملازم کو ایسا کام تفہیز نہیں کیا جا سکتا اس کی بنیادی معاہدت ہے شدہ کام سے مختلف ہیں تائم نہ مناسب حلات میں اس کا حکم دیا جا سکتا ہے جیہاں دوستو اگر آپ کی کمپنی جو آپ نے کنٹریکٹ کیا ہے اس سے ہٹ کر آپ سے جو ایک کام لینا چاہتی ہے اگر آپ راضی ہیں تو آپ وہ کام کر سکتے ہیں نہیں تو آپ نہیں کر سکتے تو دوستو اپنا رکھیے گا خیال ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ